موسیقی اسلام علیکم ورحمت اللہ ورکاتہ ناظرین کیسے ہیں آپ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و تندرستی عطا فرمائے ناظرین آج ٹی بی کے ٹوپک پر بات کرنی ہے کہ ٹی بی کیوں ہوتی ہے اس کی کیا علامات ہیں اور اس کی کیا اسباب ہیں اور پھر ان کا علاج کیا ہے ناظرین ہم آتے ہیں سب سے پہلے علامات کی طرف اس کی کیا علامات ہیں شام کے وقت ہلکا بخار اور دردے رہنا تھنڈے پسینے آنا بعض اوقات کپ کپی تاری ہو جانا کمزوری شدید ہو جانا وزن میں کمی ہو جانا سینے میں درد محسوس ہونا خانسی کے ساتھ بلگم آنا خون میں کمی ہو جانا رنگ زرد پھیکا ہو جانا تھوک میں خون آنا بھوک نہ لگنا اور قبض ہونا یہ تھی ٹی بی کی علامات جس سے ہم پہچان سکتے ہیں کہ مریض کو ٹی بی کا مرز لاحق ہے اب آتے ہیں ہم اسباب کی طرف تو اس کی جو اسباب ہیں اس میں سب سے پہلا سبب جو ہے وہ ترشی و تیزابیت خوشکی بڑھ جاتی ہے اب وہ جب تیزابیت بڑھتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ سانس کی نالیاں سکڑ کر تنگ ہو جاتی ہیں پھپڑوں میں غیر طبعی مواد موجود ہوتا ہے جو خانسی سے نکل سکتا تھا لیکن الوپیتھی ڈاکٹرز اور معالج اس خانسی کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کو روکنے کے لیے جو عدویہ دیتے ہیں اس سے مواد نہیں نکل پاتا جس سے وہ پھپڑوں میں اسے زخم ہو جاتا ہے علاج کے لیے ہم اصول علاج میں تین چیزوں کو مدد نظر رکھیں گے نمبر ایک حرارت اور رتوبت پیدا کرنا نمبر دو سوزش و ورم کو دفع کرنا نمبر تین کابز اشیاء سے پرہیز کرنا ناظرین اب ہوتا یہ کہ جب مریض کو بخار ہوتا ہے تو ایلوپیتھی ڈاکٹر بخار روکنے کی جو عدویہ دیتے ہیں وہ ساری کے ساری وہ ترشی اور تضابیت والی ہوتی ہیں یعنی ازلاتی مزاج کی ہوتی ہیں اب پہلے ہی مریض جو ہے وہ ازلاتی سوزش کا شکار ہوتا ہے پھر یہ دوائی میڈیسن کھا کر مزید اس کے مرض میں اضافہ ہوتا جاتا ہے جسے فرنگی ڈاکٹر ٹی بی کے جراسیم کو ہلاک کرنے یا اس کے زہر کو فنا کرنے کے لیے بندوکیں اٹھائے پیتے ہیں جاننا چاہیے کہ جراسیم کو ہلاک کرنے کے لیے بندوکیں نہیں بلکہ اس کی خوراک بند کر دینی چاہیے جس سے وہ پل اور بڑھ رہے ہیں اور مریض کی حرارت اور رتوبت بڑھا دینا نہ صرف سوزش و ورم کے مریض میں مفعید ہے بلکہ ہر قسم کے جراسیم اور زہر کو بھی ہلاک کر دیتا ہے تو ناظرین یہ اس کی جو ہے وہ اسباب اور یہ جو غلطیاں ہیں جس کی وجہ سے مرض کے اندر اضافہ ہوتا جاتا ہے درست علاج نہ ہونے سے تو ناظرین درست علاج کے لیے سب سے پہلے ہم غزہ پر عمل کریں گے کہ اس کو درست غزہ دے اور جو مرض بڑھا رنے والی غزہ ہے جراسیم میں جو اضافہ کرنے والی غزہ ہے وہ بند کر دیں تو وہ کیا غزہ ہے ترشی و تضابیت والی جتنی بھی غزائیں ہیں وہ ساری بند کرنی ہوگی اور گرم تر اور گرم خوش یہ چیزیں جو ہے ہم نے مریض کو دینی ہے تو غزہ میں سب سے پہلے ہم دھائی سو گرام گلکند میں پچاس گرام سونف کا صفوف ملا کے دودھ کے ساتھ دو چمچ سوتے وقت دینا ہے دوسرا آپ نے گل سرخ اور سونف کی چائے بنانی ہے اس میں تھوڑا سا میٹھا ملا کے صبح دوپیر شام ایک ایک کپ پلاتے جائے تیسرا آپ نے اونٹنی کا دودھ یا بکری کا دودھ دینا ہے مریض کو اور چوتھے نور پر گندم کے آٹے کا حلوہ دیسی گی میں بنا کر کھلانا ہے اس کے علاوہ آپ نے آسابی غزائیں دینی ہیں جس میں قدو، توری، مولی، گاجر، بھنڈی، بکرے کا، سالن، شوربے والا جس میں تھوڑی سی سبزی ملا کے آپ ان کو کھلا سکتے ہیں اور اب ہم آتے ہیں نسخوں کی طرف کہ اس کا دوائی کیا دینی ہے اس میں ایک نسخہ ہے اس میں آپ آگ کا دودھ کر لیں ایک طولہ اور خالص حلدی جو ہے اس کا صفوف پندرہ طولہ لائے پہلے آپ حلدی کو صفوف بنا لیں اور اس میں پھر اک کا دودھ ملا کر ایک گھنٹے تک اس کو آپ کھل کر لیں جب اچھی طرح کھل کر لیں تو اس میں پھر آپ گونت ملا کے اس میں سے آپ نخودی گولی بنا لیں یا پھر پانچ سو ایم جی کے کیپسٹ بنا لیں دوسرا نسخہ جو ہے وہ پانچ ملین کا نسخہ ہے اس میں سند، نوشادر، کالی مرتینو ایک ایک طولہ ہے اور سنا مکی تین طولہ ہے ان چاروں کو آپ صفوف بنا کے پانچ سو ایم جی کے کیپسٹ بنا لیں یا نخودی گولی بنا لیں صبح دوپیر شام ایک ایک دیتے جائے تو اس سے یہ ہوگا کہ فوراں خون آنا بند ہو جائے گا بخار اور خانسی ایک ہفتے میں ختم ہو جائے گی سبسکرائب کریں اور بل آئیکان کے بٹن کو پریز کریں